نہیں ہے ان کے وہ احکامات نہیں پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے اماعشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام حجرے میں تھے اتقاب ویٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں مجھے آپ نے کہا کہ میرا بسرہ ذرا پکڑا دو تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیث سے ہوں تو آپ نے فرمایا حیث تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گوز گیا پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے اماعشہ کہتی ہے میں حالت حیث میں تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قرآن بھی تلاوت کرتے تھے یہ میسیج دینے کے لیے کہ یہ ساری حکمی نجاستیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکمی ہے شریعت کی پابندی کے تحت ہے اس کے ایسے نہ کوئی ناپاک ہوتا ہے جو اکثر عوام میں مشہور ہے جو حیث والی عورت ہے بچے کو دودھ نہ پلائے آٹا نہ گون دے یہ آپ نے سنے اور پھر جو سخت قسم کی ساسیں ہوتی ہیں وہ روپ ڈال رہی ہوتی ہیں اسی تے اپنے خامدانوں گسل کر کے ہی گن کہتے کو آمدے ساں اسی تے کہتے وضو تو بغیر آٹا نہیں سی گونیا تو اسی نماز نہیں سی کرے پڑی آٹا نہیں سی گونیا ایوی خامدان روپ ڈال رہی ہوتی ہیں یہ بڑی بڑیوں کو بڑی ایک عادت ہوتی ہے روپ ڈالنے کے نا اچھا آپ اکثر سوچتے ہوں کہ میرے پاس اتنی انفرمیشن کہاں سے آتی ہے بھئی ہمیں تو ہردہ کے لوگ ملتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ لوگ نے بھی انفرمیشن اس طرح کی لینی ہو تو کبھی آپ کے گھر میں آپ کی ماں آپ کی دادی کے پاس جو ملے کی عورتیں آ کے گھپیں مار رہی ہوتی ہیں آپ کان لگا کبھی سنا کرے کسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اپنی طرف سے ہی نا بنا بنا کے اپنی وہ پارسائی کے دعوے کر رہی ہوتی ہیں تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام تو حالت حیز میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی کر لیتے تھے انٹر کورس کے بغیر وہ پھر کلیر کیا ہے امہ سلمہ نے بخاری مسلم میں کہ ہمیں حکم دیتے کہ ہم ناف سے لے کر گھٹروں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں کیونکہ قرآن میں تو ہے انٹر کورس آپ نہیں کر سکتے لیکن نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بستر سے الگ بھی نہیں کرتے تھے حیز کی حالت میں تو اب مجھے بتائیں جب یہ پورے کا پورا سیناریو ہو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس حدیث کو نسائی کے دیکھیں تو وہ فٹ ان تو بخاری مسلم میں ہی بیٹھ رہی ہے یہ ہم نے ایک کریٹیریا اس حوالے سے رکھا وہ ہے اور یہ تو چند ایک مسائل میں ضرورت پڑتی ہے اوبرال تو معاملات بالکل کلیر ہیں اے لو جی توڑا پورا تھدہ مکاچ اٹیجم ہے کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو آگے آئی ہو ٹائم پہ جو ٹائم پہ نہیں آتی وہ تو سٹیشن سے گاڑی بھی چھوٹ جاتی ہے ورنہ تو میں ادھر تو اگلے اتوار تک بھی بیٹھا رہا ہوں تو اتنی دنیا آتی رہتی ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے تو الحمدللہ کوئی ایسا شخص جس کی آگے پرچی آئی ہو میرے پاس اور میں نے نہ پڑی ہو اور نہ جواب دیا ہو کوئی ایسا شخص نہیں ہے اللہم انی یسألک بی انکہ انت اللہ لا الہ الا انت لہ حد السمد اللذی لم يلد ولم یولد ولم یکن لہو کفور احد